السلام علیکم میں ہنائے میں ہنائے میں نے ایک نیو لیسن عنہ ورپ ماذا ہے ورپ اور ایٹس کائنڈ اوکے تو لیٹس سٹارٹ ماذا ہے ورپ ورپ کیا ہے مطلب فیل کسی کہتے ہیں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز سبکرائب کر دیں میرے چینل کو اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کے آخر میں لائک بھی ضرور کیجئے گا لیٹس سٹارٹ ورپ کیا ہے مطلب فیل کیا ہے یہ جملے میں سبجک جو ہوتا ہے فائل جو ہوتا ہے اس کے کام کو ظاہر کرتا ہے کیسے اگزیمپل دیکھیں اس کی مثال کے طور پر کیسے ہم پہ ظاہر کرتا ہے سبجک کے کام کو سبجک کہتے ہیں فائل کو کام کرنے والے کو ٹھیک ہے تو دیکھیں میں خط لکھتی ہوں یہاں پہ سبجک کیا ہے مطلب میں رائٹ لکھنا اور لیٹر تو یہاں پہ ہمارا جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے لکھنا رائٹ میں یہاں پہ دیکھیں سمان پلیس فوٹبال سمان فوٹبال کھلتا ہے تو یہاں پہ سبجک کون ہے سمان اور وہ کیا کر رہا ہے کھیل رہا ہے ٹھیک ہے سمان پلیس فوٹبال تو یہ اس کے ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے رائٹ اور یہاں پہ نیچے سمان کی ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے پلیس مطلب کھیلنا ٹھیک ہے سمجھ آگئی دوستو ورپ کے بارے میں یہ دیکھیں یہ میں نے سکونڈر لائن کر دیا سمان کا ایکشن کیا ہے کھیلنا ٹھیک ہے جلیں دوستو تو اب ہم پڑھتے ہیں کائنٹس آف ورپ ٹھیک ہے مطلب فیل کی اقسام کائنٹس آف ورپ فیل کی اقسام اب فیل کی اقسام ہمارے پاس کتنے کیا ہیں ریگولر ہے ان ریگولر ہے ہیلپنگ ورپ ہے انفنائٹ ہے فنائٹ ہے ٹرانزیٹیف ہے دیکھیں اس میں لکھاوا آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکسیکل ہے ان ٹرانزیٹیف ہے یہ سارے اس کی کائنٹس ہیں اور اب اس کی کائنٹس کی بارے میں آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ اور فوکس کرتی ہوں سب سے پہلے ہیلپنگ ورپ پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہیلپنگ ورپ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیلپنگ ورپ بھی جملے کو کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس ایم آر واز ور ہیز ہیڈ ہیڈ دو ڈیٹ ڈن ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں she is going وہ جا رہی ہے یہاں پہ اس جو ہے یہ اس کا ہیلپنگ ورپ ہے ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ میں جا رہی ہوں یہاں پہ ایم جو ہے وہ ہیلپنگ ورپ ہے آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم لگتا ہے ٹھیک ہے یو آر گوئنگ تم جا رہے ہو تو یہاں پہ آر ہیلپنگ ورپ ہے یو وی دے کے ساتھ آر آتا ہے ہمیشہ اگر ہم اس کو واس میں کنوارٹ کریں گے تو شی اس کی جگہ شی واس آ جائے گا مطلب وہ جا رہی تھی I was going میں جا رہی تھی جب یہ پاسٹ کنٹینیوز میں کنوارٹ ہو جائے تو واس آتا ہے تو یو کو جب پاسٹ ادھر ہم اس کو کنوارٹ کریں گے پاسٹ کننے تو یو کے ساتھ ور آ جائے گا You are going We you they کے ساتھ ور آتا ہے Right اب جب ہم اس کو پاسٹ پارٹیسپل میں کنوارٹ کریں گے تو ہم has لگا دیں گے اور has کے لگاتے ہی work کی third form ہو جائے گی ٹھیک ہے she has gone وہ جا چکی ہے i کے ساتھ بھی has ہی آتا ہے i have gone ٹھیک ہے میں جا چکا ہوں i کے ساتھ have آتا ہے مجھ سے ذرا غلط ہو گیا تھا اب do کو دیکھیں i do my work میں اپنا کام کرتی ہوں یا کرتا ہوں یہ do یہاں پہ helping work ہے ٹھیک ہے اگر ہم پاس میں جائیں گے تو ہم لکھیں گے میں نے اپنا کام کیا تھا یہ پاس میں چلا جائے گا تو دو سے دٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگر اس کو ہم پارٹسپل میں لے جائیں گے تو میں نے اپنا کام کر چکی ہوں تو یہ سارے کے سارے ہو گئے ہیلپنگ ورپ تو آپ کو اس کی سمجھ اچھی طرح آگئی ہوگی اب نیکسٹ ہم جلتے ہیں ریگلر اینڈ ایر ریگلر ورپ کی طرف رائٹ اب ریگلر ورپ کیا ہے اور ان ریگلر ورپ کیا ہے ریگلر ورپ کے اینڈ میں جہاں ہم اس کو فارم چینج کرتے ہیں تو ای ڈی یا ڈی کا اضافہ کرتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے ان ریگلر ورپ we have to add ای ڈی اور ڈی to make them past اور past participle کہ جب ہم اس کو past کی طرف یا past participle کی طرف لی جاتے ہیں تو ای ڈی یا ڈی لگاتے ہیں جبکہ ان ای ڈی ریگلر ورپ we don't need to add ای ڈی اور ڈی to make them past اور past participle اور ای ڈی ریگلر میں ای ڈی وغیرہ نہیں لگتی ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے یہ دیکھیں کوک کوک اور کوڈ یہ کوک جو ورپ ہے جب اس کو ہم past میں لی جائیں گے تو اس کے ساتھ صرف ای ڈی لگا دیں گے یہ ان ریگلر ہے ٹھیک ہے اس کی form change نہیں ہوتی لیکن جب go لکھیں گے تو جب go کو ہم past اور past participle میں convert کریں گے تو go کے ساتھ جب اس کا past میں جائیں گے تو یہ went ہو جائے گا اور participle میں جائیں گے تو gone ہو جائے گا تو یہ ہے irregular ٹھیک ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں جیسے twice ہو گیا twice choose choose ٹھیک ہے تو وہ irregular ہیں صحیح اور watched watched وہ regular ہیں سمجھ آتی اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی تیسری form کی طرف تو وہ ہے finite verb اب یہ finite verb کون سا verb ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ finite verb کون سا verb ہے تو دوستو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں like کرنا اور subscribe کرنا منت بھولئے گا تو یہ دیکھیں finite verb اور دوست which agree with subject finite verb وہ ہوتے ہیں جو سبجک کو کے ساتھ چلتے ہیں اور it can also change their form اور یہ اپنا form بھی چینج کرتے ہیں جب وہاں پہ جب سبجک چینج ہوتا ہے جیسے اب کیسے she laughs وہ ہنستی ہے لیکن جب she کی جگہ آپ بھی you لگا دیں گے تو verb کی یہاں پہ جو laugh لکھا ہوا ہے یہ چینج ہو جائے گا even s جو لگا ہوا ہے تو یہ s ہٹ جائے گا you laugh ہو جائے گا یہ present tense میں he she it کے ساتھ s لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب you آ جائے گا تو laugh بن جائے گا تو اس کو finite کہتے ہیں صحیح ہے کہ work کے ساتھ سبجک پہ چینج ہوتے ہی verb کی پلیس بھی چینج ہو جاتی ہے اب infinite میں کیا ہے infinite ایسا verb ہے جس میں verb جو ہے وہ verb کے طور پہ نہیں بلکہ noun کے طور پہ اور adjective کے طور پہ کام کرتا ہے اب وہ کیسے وہ میں آپ کو دیکھیں infinite verb the verb does not act as a verb it acts as a noun and as an adjective کہ یہ جو ہے یہ noun اسم یا اس میں صف کے طور پہ کام کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں the sleeping cat is brown اب جو sleep ہے یہ verb ہے ٹھیک ہے ing لگانے سے اس کی form continuous میں جاتی ہے لیکن یہاں پہ sleeping cat جو ہے وہ noun کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے the sleeping cat اور یہ brown جو ہے یہاں پہ adjective ہے یہ اس بلی کی خاصیت بتا رہی ہے کہ کون سے رنگ کی بلی ہے ٹھیک ہے the sleeping cat is brown جسواری بلی جو ہے وہ سو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی object نہیں صحیح طریقے سے شو ہو رہا کوئی subject نہیں ہو رہا سرئیے تو یہاں پہ جو sleeping ہے یہ noun کی طور پہ استعمال ہو سمجھ آ دی ٹھیک ہے دوستو آپ کو infinite اور finite کی سمجھ آئی گئی ہوگی ٹھیک ہے کہ finite کے end میں ڈی لگتا ہے اس میں نہیں لگتا یہ lexical verb ہے تو کون سے verb ہوتے ہیں اب lexical verb کے بارے میں میں آپ کو فوکس کرتی ہوں کہ یہ کون سے verb ہوتے ہیں دیکھیں lexical verb carries their full meanings in a sentence lexical verb جو ہوتے ہیں وہ جملے میں اپنے مکمل meanings ہمیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب کس طرح مکمل it give us full information یہ ہمیں مکمل معلومات دیتے ہیں ٹھیک ہے it give us full information lexical verb کیسے ہی دیکھیں he plays nicely وہ بہت اچھا کھیلتا ہے ٹھیک ہے اب place کھیلتا ہے verb ہے اب nicely لگا دی تو اس نے کمپلیٹ وہ کھیلتا ہے دیکھیں کہ اب nicely لگا دی تو اس کی خاصیت مکمل طور پر بتا دیا ہے کہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے اب یہ دیکھیں she speaks English very well وہ بہت اچھی English بولتی ہے اب جو اچھی کا لفظ اس کے ساتھ آیا ہے تو یہ اس کا lexical بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں transitive verb اب یہ transitive verb کون سے ہوتے ہیں transitive اور اس کے بعد intransitive verb آپ کو بتاؤں گی تو دیکھیں transitive verbs are used with direct object ٹھیک ہے یہ direct object کے ساتھ استعمال ہوتے transitive verb جس میں مکمل تو پہ بتایا جاتا ہے وہ اپنے bedroom میں سو رہی ہے سلیپ یہاں پہ ورب ہو گیا اور جب bedroom اس رائیڈنگ آن بائی سائیکل وہ بائی سائیکل پر سواری کر رہا ہے مکمل بتا کہ وہ سواری کر رہا ہے اور کس چیز پہ کر رہا ہے سو رہی ہے مکمل meanings ہمیں دے رہا سمجھا گئی دوستو transitive verb کیا کہتے ہیں جو object کے ساتھ مکمل meaning دے اور یہ intransitive verb اب intransitive verb کون سے ہوتے ہیں intransitive verb میں object نہیں استعمال کیا جاتا اب دیکھیں یہ intransitive verb are not used with direct object object نہیں استعمال ہوتا اب کیسے ان میں direct object استعمال نہیں ہوتا ہی دیکھیں I am cooking میں پکا رہی ہوں میں کیا پکا رہی ہوں کب پکا رہی ہوں کچھ میں نہیں بتایا لیکن بس میں پکا رہی ہوں وہ گا رہا ہے گانا گا رہا ہے کیا گا رہا اس میں object نہیں بتایا گیا ٹھیک تو ایسے verb کو intransitive verb کہتے ہیں جس میں مکمل meanings نہیں دیے جاتے بس I am cooking میں پکا رہی ہوں I am singing بھگا رہا ہے ٹھیک لائک ضرور کیجئے گا اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ